ہلو دوستوں میں ڈاکٹر شلن سرما آپ کا پھر سے سوارت کرتا ہوں آپ کے اپنے آئردک چینل جس کا نام ہے آئرمانب آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے یہی سمجھیں گے کہ فائیورویڈ ہوتا کیوں ہے اور کن کو ہوتا ہے اور کیسے اس سمشہ سے ہم نزاد پا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایکچلی میں فائیورویڈ فائیورس سیلز اور مسلز کا کومبینیشن ہوتا ہے جو کی یوٹرس میں پائے جاتا ہے یہ انٹرامیورل سمیوکس اور سب سیرس تین پرکار کا موسٹلی پائے جاتا ہے یوٹرس میں ایسا ریسرچ میں پائے گیا ہے کہ یہ اسٹروجن کے ہائی لیول کے کارڈ جرور ہوتا ہے یعنی کہ اسٹروجن کا ہائی لیول فائیورویڈ ڈبلپ کرنے میں بہت زیادہ کار کرتا ہے اور یہ ریپروڈکٹیو ایز والی مہلاؤں کو یعنی کہ 20 سے لے کر 30-35 تک کی ایز والی مہلاؤں کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کے کیا کیا لکشن ہیں آئیے ان پر بچار کرتے ہیں جن مہلاؤں کو فائیورویڈ ہوتا ہے ان میں یہ پرولمز پائی آتی ہیں چلیے دیکھتے ہیں نمبر فرسٹ انہیں مینسٹریشن پر بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ساتھ میں انہیں درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جسے ہم ڈس مینوریا میں لے سکتے ہیں ڈس فنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ ملتی ہے جانگوں کے یعنی تھائیز ریزن کے آس پاس انہیں ہیوینیس لگتی ہے ابڈومین میں املائکس کے نیچے انہیں بہت زیادہ ہیوینیس لگتی ہے انیجینیس لگتا ہے جب وہ بستر پر سوتے ہیں تو جس سائیڈ کی وہ کروٹ لیتے ہیں وہ سائیڈ انہیں بھاریپن لگتا ہے فائیورویڈ یدی کسی فیمیل کو پریگننسی ہے تو پریگننسی میں بیوی کے ویٹ وڑنے کے جیسے ہی فائیورویڈ کا سائز بڑھتا جاتا ہے موسٹلی فائیورویڈ نون کینسر ہوتے ہیں ان کا کینسر ٹیومر میں پریورتت ہونا نا کے برابر ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ فائیورویڈ کا آئیرویڈ میں ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کیا سمبھاونا ہے کئی ریسرچ پیپر کے اکارڈنگ اور اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آئیرویڈ سے فائیورویڈ کو بیداؤٹ سرجری ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس میں ہم آئیرویڈک میڈکیشنز اور شودھن کرم اور ساتھ میں یوگا ایوام ڈائیٹ چارٹ اپلبد کراتے ہیں جس کی سائتہ سے فائیورویڈ کو دیمے دیمے کر کے ڈیزولو کرتے ہوئے اس کو بلکل سماپت کیا جا سکتا ہے تو دوستوں میں ڈاکٹر شنن سرما اسی بیڈیو کے ساتھ آپ سے بیدا لیتا ہوں تب تک کے لیے سٹے ہیلڈی سٹے موٹیویٹ